ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ماننگ ویڈ ڈاکٹر نبی حالی خان ٹوڈے سٹوری ہمارا سیگمنٹ اور آج ہم نے بات کرنی ہے کہ حکومت کی طرف سے تو یہ بیان سامنے آیا ہے کہ احتیاط نہ کی تو لوگ ڈاؤن سخت کر دیا جائے گا لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ پریشان کن ہیں الارمنگ سیچویشن ہے لوگوں میں سے کرونا کا جو ایک خوف تھا یا کرونا کے بارے میں کوئی گاہی جو ہے وہ ایک محیم چلائی گئی تھی وہ ایسے بیٹھ گئی ہے کہ لوگ ایسا سمجھنا شروع گئے کہ شاید حکومت نے جو ہے وہ پہلے جو لوگ ڈاؤن سخت کیا تھا تب کرونا موجود تھا اور آپ کرونا موجود نہیں ہے اس لئے لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے لوگوں کی منٹالٹی یہاں تک جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہو چکا ہے اور حکومت کو سمجھانا مشکل ہو چکا ہے وفاقی حکومتیں یہاں پر کیا کام کر رہی ہیں وزیراعلا پجاب سردار سوان بزار صاحب کے بڑے بڑے بیان سامنے آ رہے ہیں کہ جی ہم بہت حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں کنٹرول کر لیا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ وینٹی لیٹرس نہیں ہے ہمارے پاس ابھی یہاں تک ہمارے پاس جو ہے وہ خبریں ہیں کہ وینٹی لیٹرس موجود نہیں ہے کرونا پیشنٹ میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود عوام جو ہے وہ احتیاطی تدابیر فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس پہ وفاقی حکومت کا کیا رد عمل ہوگا اگر سندھ کی بات بھی کر لی جائے پنجاب کی بات کر لی جائے تو سندھ میں لوگ ڈاؤن کو تھوڑا سا سخت کیا گیا ہے چار بے تک دکانیں کھولنے کی اجازت ہے پنجاب میں پانچ بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت ہے لیکن ان اجازتوں کے باوجود بھی لوگ چھے چھے ساتھ بے تک افتاری کے بعد تک دکانیں کھول رہے ہیں شاپنگیں ہو رہی ہیں ایت کی شاپنگوں کے لیے لوگ باہر نکل رہے ہیں اس کو وفاق کیسے کنٹرول کرے گی کیا سٹیٹیگیز کیا پلاننگ ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے راجہ اصرد اشرف صاحب اسلام علیکم راجہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہیں اللہ کا شکر ہے بھی حریرہ آپ ٹھیک 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 تھیٹھا کرم اس کی ذات کا راجہ صاحب بتائیے گا کیا حالات اور واقعات ہیں اور یہ کیا معاملہ چل رہے ہیں دیکھیں ارزار بیسے تو کوئی بات نظر نہیں آ رہی دیکھیں گورنمنٹہ پنجاب اور گورنمنٹہ پاکستان جا وہ ایس ایپیز کے مطافق کام کر لیے بلکل اللہ کا کا یہ ایسا کیا تھا کہ اللہ برمز نے جو تاجر برادری ہیں ان کے بار بار سراز کرنے پر تھوڑی سی کمی کی گئی ہے اور لوگوں کو بھی آگئی تھی شاپنگ وغیرہ کے لئے ایک سوڑا بہت کاروبار چلانے کے لئے دیل دی گئی تھی اور ان کو ایسے پیز کے ساتھ پا لیا تھا کہ آپ گارٹو وہاں پر کھڑا کریں گے بزاروں کے باہر اس کے بعد چھوٹی بارکٹنگ کھولیں گے راشنی ہونے دیں گے لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کا نقصان ہی ہوگا کہ ناکڈن دوبارہ ہو جائے گا اور اس کا سخت ہوگا پہلے سے اور ان لوگوں کو نقصان ہوگا تاجر گرارٹی کا نقصان ہوگا ہمارے لوگوں کو بٹھا لیا جائے گا گروں میں تک محدود کر دی جائے گا سختی کر دی جائے گی سر یہ عوام کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے عوام اس جس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لئے تیار کیوں نہیں ہے کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو لوگ ڈاؤن میں سختی آ جائے گی لوگ کیوں نہیں اس بات کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں اور وفاقی حکومت نے جو ہے وہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے ان سب چیزوں کو لیکن عوام صاحبہ حکومت نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے بروقت ہم نے کرونا پر کنٹرول کیا تھا ان کو لاب ڈاؤن بھی کیا تھا ان کو بڑے اچھے طریقے سے کام کر دی ہیلتھ پارٹمنٹ بھی سارے لوگ مل پرے ہیں سارے ٹی میں کام کر دی جس وجہ سے پاکستان میں اتنا بڑا کو لاؤس نہیں ہوا کرونا کیا تھے میرے ہیل میٹری میں سے شاید لوگوں کو یہ نظر آنا کہ یہ ہم بچ گئے ہیں تو اب اس کا مسئلہ بھی ہے کہ کھول گیا تو کرونا ختم ہو جائے لیکن ایسی کوئی بات نہیں راجی صاحب ابھی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ٹیسٹی نہیں ہوئے ہیں جو ان پروسس ہیں اور اگر ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں تو میرا خیال ہے لاکھوں کے تداد میں ڈاکٹرز نے تو پہلے ہی کانفرنس کر کے جو ہے وہ سینئر ڈاکٹرز نے یہ بات کر دی تھی کہ یہاں پہ لاکھوں کے تداد میں کرونا پیشنٹ موجود ہیں جو کہ ابھی پاکستان میں باہر آئے ہی نہیں ہیں ابھی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں چھبیت سزار سے زیادہ تداد ہو گئی ہے اب اور کتنے پیشنٹ جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے ڈیلی چوبیس گھنٹے کے دوران جو ہے وہ کم سے کم بھی جو ہے وہ کہیں پر دس کہیں پہ بیس کہیں پہ پندرہ اس طرح کی جو ہے وہ امباد جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو یہ تو اب آگے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے وزیراعظم صاحب خود اس چیز کا اندیا دے چکے ہیں تو اب صبحی حکومتوں کا جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے آپ لوگ کس حد تک جو ہے وہ پنجاب حکومت میں جو ہے وہ سختی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نئے ایسو پیس کیا لے کے آ رہے ہیں اس سلسلے میں میں میری ہوتی ہو رہی ہیں اور معاملہ کرا دیکھا جا رہا ہے اگر یہ بہتر نہ ہوا اگر تاجہ برادری نے تعاون نہ کیا اور بزار کی تائمنگ کو صحیح پورا نہ کیا اور اس کے بعد وہ جو آئر سپیس دیئے گئے تھے کہ اپنے اس تیرمنٹ کنڈیشن کے تحت بزار اور اپنی شاپس کول نہیں ہیں اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو اسے برد کر دیں گے صحیح صحیح اور کوئی ظاہر ہے اپشن نہیں آپ کو مجھے جب ایک کام دوبارہ کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ سکتی سے کیا جاتا ہے آپ کے تو اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی معاملات جو ہے وہ بڑے سخت جو ہے وہ چل رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی صورتحال پہ اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں جیسے کہ راجہ زفر الحق صاحب ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ منفی رویہ اختیار کر رہی ہے منفی نفرت پیدا کی جا رہی ہے اور وزیراعظم نے عوام کو متحد کرنے کی بجائے تقسیم کر دیا ہے لوگ ڈاؤن مفاد میں نہیں تو پھر پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ہوا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سندھ حکومت ملک دشمن ہے تو یہ کیا معاملات ہیں مطلب نہ نون لیگ نہ پیپس پارٹی اور خود کاف لیگ بھی اس وقت جو ہے وہ بڑے پرابلم میں ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان سب کو ایک پیچ پر کٹھا کرنے میں کیوں ابھی تک کامیاب نہیں ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں اپنے جماعتوں کو تو میرے حال میں اس ایسی آفیت میں سیاستر ترنی کرنا چاہیے مل کے کام کرنا چاہیے وہ ایک اپنی دکانوں نے چمکائی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے گورمنٹ اس پر بڑے اچھی پریقے پر پوزیٹیفلی کام کر رہی ہے اس پر دنزار کام کر رہی ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں ہمیں شاپنگ کرنی ہے لوگوں کے آپ کو ضروریات زندگی تھی یہ یہ جو بزار کھولے گئے ہیں یہ جو دکانیں کھولے گئے ہیں تو جیسے ڈیلیٹ دی گئی ہے یہ ہماری ضرورت تھی لیکن اگر ضرورت کو ہم نیٹیب لیں گے یہ اچھے طریقے استعمال نہیں کریں تو وہ اس کو بند کر دیں گے ہماری عوام کے پاس وہ شعور نہیں ہے راجہ صاحب کے جو شعور جو ہے وہ وزیرعظم صاحب آ کر اپنے بیان میں یا مختلف جو ہے وہ حکومت کے نمائندے آ کر جو ہے وہ عوام کو دینا چاہ رہے ہیں ہم کہیں نہ کہیں ہماری اویرنس میں ان کو بتانے میں کمی موجود ہے جس کی وجہ سے ابھی تک عوام کو یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ کرونا وائرس ایک خطرناک ڈیزیز ہے ایک خطرناک وائرس ہے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے دو پرسنٹ چرائے مات ضرور ہے لیکن لوگ اس سے مر تو رہے ہیں پچھلے لوگوں کے لیے یہ خطر ہے کیونکہ اس میں کوت مدافیت کی ضرورت ہے ایک جوان انسان تو شاید سروائیف کر جائے لیکن وہ بھی اس طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ ریکاور نہیں کر سکتا بہت سارے پرابلمز اندر پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے لنگز کا آپ کو ساری زندگی کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے آپ صحیح طریقے سے سانس لینے میں آپ کو ہمیشہ پرابلم رہتی ہے اگر یہ وائرس لگ جائے تو لوگوں کو اسیس کے ویرنس نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو اس میں اہم کردار کیا ادا کرنا ہے ڈاکٹرز کو اس میں اہم کردار کیا ادا کرنا ہے ویرنس جو آپ کی کیمپینز ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں ایچھے کمپینز ہم گئے ہیں ہم نے جگہ جگہ بھیمارے بھی لگائے ہیں ہمیں اس تیارات بھی دی رہے ہیں خبارات میں تیویے بھیمارے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو میسیسے دے رہے ہیں لوگ انجیز بھی میسیج دے رہی ہیں کمپر بھی میسیج دے رہی ہیں لوگ پوری کمپینز کریں ڈیسیز لیول پر ہماری جو گورمنٹ دستگر باڈی ہے وہ اس پہ کام کر رہی لیکن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں ایک طرف ماری عوام روتی ہے کہ میں راشن میں مل رہا ہمیں کھانے کے لئے مروح دیکھیں جس کی طرف ہماری عوام دیکھیں اب ٹوٹل وہ اندک چیز ہے وہ ٹوٹ پڑی ہے بزاروں میں میرے حیال میں ایسے حالات میں لوگوں کو بڑے دیکھ یہ سوئی سمجھ کے چلنا کہی تھا اگر ایسی ضرورتیں ہیں بھی اتنی بھی کیا ضرورتہ کہ بندہ کے جو سارا دن ہم بزار میں جب تک نہیں جائیں گے تو ہمیں چلیں گے مجھے سے اور انکرز بھی کہ اگر اس طفعہ عید کے شاپنگ کے لئے بار نہیں نکلیں گے پرانے کپڑے پہن لیں گے تو کیا عید نہیں ہوگی یہ حالات یہ جو اس وقت جن کے اتنے لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس ایفیکٹ ہو کے دنیا سے چلے گئے ہیں رخصت ہو گئے ہیں ان کے لئے کیا عیدے رہ گئی ہیں مجھے بتائیں جو تکلیف پریشانی میں جن کے لوگ پیشنٹ ہیں کرونا وائرس ایفیکٹ ہو کے ہسپتالوں میں پڑے ہیں وہ کیا عید منائیں گے بھئی ہم اپنی قوم کے لئے تھوڑا سے یہی احساس کر لیں کہ اس دفعہ پوری دنیا جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی کا شکار ہے تو جیسے ایسٹر بنایا گیا ایسٹر کے لئے کون باہر نکلے شاپنگوں کے لئے کوئی نہیں انہوں نے وہی پرانے لباس پہن کے اور وہ تو گرجوں میں بھی نہیں گئے اور خود ہی اپنے گھر میں عبادت کا احتمام کیا تو ہم مسلمان اس چیز کو فالو کیوں نہیں کرتے لیکن جمعی اچھی قوم بننے کے لئے یہ ثابت کر رہا چاہیے تھا کہ ہم لوگ نہ تو اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں نہ ہم شاپنگ کریں گے نہ ہم نے کپڑے پہنیں گے یہ ازارے تازگیتی ہوتی ہے یہ تکلیف کا وقت ہے اس میں تو ساتھ دینا چاہیے جس کے اپنے کپڑے بنانے وہ کسی کے گھر راشن ڈالوا دیں آپ لوگوں کی مدد کرنے سے ہمیں جو کپڑے یہ کپڑوں جو پر ہم ضرور پر حرش کر رہے ہیں کس کو دکھا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا تکلیف میں ہے جیسے ہم شاپنگ کے لئے نکل رہے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات حالات ملے کے جا رہے ہیں اپنے لئے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں دوسروں کے لئے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں جی بالکل اپنے رشتداروں کا اپنوں کا میں دیکھنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب اگر کر رہے تو وہ ہمارے لئے کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لئے کر رہے ہیں وہ عوام کے لئے کر رہے ہیں کسی اپنی ذات کی کام مہینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا یہ پاکستان کی بہتری کیلئے کام ہو رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بیناس کے مسیج دیں لوگوں کو بتائیں آپ نے ٹی وی سیلیر میں بیٹھے ہیں میں لوگوں کو کہیں کیا فائدہ ان جیزوں کا کیا انکاموں کا اپنی ہم جا کے اپنے پیسے لگا کے گھر لے کے آرہے ہیں بیماری یہی بات ہے لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ آ دے تو کیا ہی بات ہے بلکل کہانے تو کیسے بیماری ہے نہیں ہوں سکتا ہم لوگ سیف رہیں گے لیکن اگر آپ سارا اگر بزاروں میں پھریں گے رات کو واپس آئیں گے تو اپنے بچوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے اپنے بڑوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے اور اپنے لگی کریں گے میں نے تو بڑی سکتی سے اپنے جاننے والوں کو اپنے گھر والوں کو یہ اندیا دے دیا ہے کہ کوئی مارکٹ میں نہیں جائے گا کوئی شاپنگ نہیں کرے گا اس دفعہ آپ وہی کپڑے پہنیں گے جو آپ کے پاس موجود ہیں اور جس نے نہیں پہنے وہ کوئی نہ پہنے ضرورت ہی نہیں ہے جو ہے آپ کے پاس آپ وہ پہن لیں کس کو دکھانا ہے ہم اتنے پریشان ہیں تکلیف میں ہیں مسئیبت میں ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے آپ کو کپڑوں کی پڑی ہے عید کی پڑی ہے عید یہ نام نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شو بازی کرنی ہے آپ نے جو ہے وہ چھچھورا پن کرنا ہے میں تو اس کو چھچھورا پن وارڈی یوز کرتی ہوں آپ مطلب عزت سے ریسپیکٹ سے ان لوگوں کی مدد کا جسپہ رکھتے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈ ڈانڈ کے ان کے سفید پوش لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا دیں ان جو تکلیف میں مقتلعہ لوگ ہیں اللہ اس سے خوش ہوگا عیدے یہ ہوتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کے موہ پر وہ مسکراہت آ جائے کوئی غریب خوش ہو جائے عید تو پھر اب یہ ہوئی نا لوگوں کو ڈوافر مقدار میں کپڑے موجود ہیں دوسری بات ہے کہ ہم نے عید کپڑے پہر کے کہاں جانا ہے یہی بات ہے کہاں جانا ہے ایسے ہی ہے کس کو دکھانا ہے اگر تو عید لابدن کھل جگہ مکمل کے لوگوں کو ذاتی کی جائے گی کہ لوگ باہر چلے جائیں کہ ان کے لوگوں کو ٹھیک ہے گومی اپنے جو پاس جائیں باہر کچھ بھی بند نہیں ہے تو پھر چوٹی کے شاپنگ کریں دیات نہ کی گئی تو لوگ ڈاؤن سخت ہو جائے گا لیکن ڈاکٹرز کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے بار بار حکومت کو یہی اپیل آ رہی ہے کہ خدا کے واسے آپ لوگ ڈاؤن کو سخت کیجئے نرمی جتنی آپ کریں گے عوام کو سمجھ نہیں آنی اور اس عوام نے جو ہے وہ نہیں سننا کسی کی بھی بات کو انہوں نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے اور اس کرونا وائرس کو گھر لے کر آنا ہے پورے کے پورے لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کے گھر میں جو وہ بیمار لوگ آلریڈی موجود ہیں بزرگ لوگ موجود ہیں اصل میں تو ان کی جان جائے گی بیچاروں کی اصل میں وہ لوگ کرونا کو جن لوگوں سے یہ گزر چکے ہیں جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں اور جو لوگ فیس کر رہے ہیں جو لوگ اس سے بھی تھوڑا دور ہیں اللہ نے ان کو بچایا ہے وہ مزاق سمجھ رہے ہیں مزاق سمجھ رہے ہیں وہ کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی بلکل لوگوں نے ماسک اتار دی ہیں اصل سب میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں نے ماسک اتار دی ہیں لوگوں نہ گلافز پین رہے ہیں نہ ماسک پین رہے ہیں کوئی چکر ہی نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا ویرس ہے کوئی نہیں ختم ہو چکا ہے میں سمجھتے ہوں صوبائی حکومت کو اس وقت پنجاب حکومت کو کوئی سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے جس پہ وزیرالہ سردار سمان بزار صاحب کا جو ہے وہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ میں جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا ہے عوام جو ہے بلکل احتیاطی تدابیر یہ سو پیس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو مجھے یہ بہتری لگی تھی کہ شاید آنے والے ٹائم میں وہ اس میں کچھ سختی کریں گے اور عید پہ اس پہ سختی کرنی چاہیے ہم اس چیز کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس تجویز کو کہ عید پہ سختی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے گھر جانا خدا نہ خواستہ اس طرح یہ وائرس پھیل گیا تو بعد میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا عید تو گزر جائے گی درستہ پہ گوربیٹا پنجاب اور گوربیٹا پاکستان اس بات پہ بڑی گورو سیپر سے کام کری گا اور وہ جب میٹ ہے کہ اگلے چوبیس سے تالیس گھنے پہ کوئی سختی نظر آئے گی بزاروں میں کبھی حد تک سختی کر دی گئی پہلے دو دن لوس تھا وہ پانچ بجے کا ٹائم سال لوگ پھرہ لیٹ بھی کرتے تھے لیکن آپ پچھلے چوبیس کے اندرس آپ دیکھ لیں بزار میں جا کے تو آپ کو پانچ بجے تاکہ تقریباً وہ سبند کیا جا رہا ہے مارکن سختی سے اس پر عمل کروایا جا رہا ہے اور مزید آگے بھی سختی کی جائے گی اور جو بڑے چھوٹے بزار ہے جس میں کبھی رش ہے ان کو بھی مہبن کر دی جائے گا بلکل ٹھیک ہے راجہ اسد اشرف صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ درجمان پنجاب حکومت ہیں آپ بہتر طور پر ہمیں گائیڈ کر سکتے تھے کہ اب حکومت کے اقدامات جو ہے وہ مزید کیا ہے بہت شکریہ انشاءاللہ پھر بھی آپ کو اپنے پروگرام میں جو ہے وہ ضرور شامل کریں گے اسی کے ساتھ ناظرین ابھی جو ہے وہ ہمیں بریک لینی ہے بریک کے فوری بار جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو پھر آپ